دوسری بات یہ اس رات میں ایک بات یہ ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اس رات میں جمع ہوتے ہیں بیان ہوتا ہے اس کے بعد پھر لوگ تھان لیتے ہیں اپنے لئے ایک عدد تیہ کرتے ہیں آج رات میں سو رکت پڑھوں گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کئی سالوں کے فرائض غائب ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ قضاء عمری کا یہ سیزن ہے کر لو کچھ لوگ بولتے ہیں صلاة التصویح آج موقع مل جائے گا پڑھو اس رات میں ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے آپ بتائی جس چیز کے بارے میں دلیل نہیں ہے اتنا شوق جس کے بارے میں ازان لیلت المیراج میں ازان ہوتی اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ بھی کہے کہ وہ بھی چلو شروع کرو اگر میراج کی رات میں میراج کے لیے ازان دی جائے لوگ کیا بولیں گے کہاں سے لائے ہمارے باپ دادا کی زمانے میں کبھی ہوتا تھا کہ یہ یہ کہاں سے لائے میراج کی رات میں ازان میراج کی رات میں نماز کے لیے جمع چلو جمعات سے بنا کے پڑھیں گے کوئی آدمی ایسا کرنے لگے لوگ منع کریں گے اس کو کیوں منع کریں گے لوگ اس سے کہیں گے ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میراج کی رات میں لوگ جمع ہوں جماعت سے نماز پڑھیں اور اس کے لئے ازان بھی دی جائے ایسا ہم نے اب تک کے دیکھا نہیں ہے یہ نیا کاسلہ ہے ہم سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا کس کی نسبت سے ہے آپ کے باپ دادا کی نسبت سے یا اللہ اس کے رسول کے دین کی نسبت سے دین میں نیا برا ہے کس کی نسبت سے لوگوں کی نسبت سے سماج کی نسبت سے عقل کی نسبت سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نسبت سے دین میں نیا وہ برا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے برا ہو نیا ہو یہ عمل نیا ہے اگر یہ عمل پرانا ہوتا تو ہم کو صحابہ سے ملتا کہ صحابہ اس رات کو جمع ہوتے اور عبادت کر دے جائے کئی نہیں ملتا ہے اس رات کے خاص عبادت کے احتمام کی کوئی دلیل نہیں ہے رہا یہ کہ پھر اس رات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ کہ پانچ وقتی نماز اس رات میں فرض ہوئی تھی افسوس یہ ہے کہ ایک رات میں سو اس سے ہو سکتی ہیں لیکن دن بھر میں سو سے کم وہ نہیں پڑتا ہے عبادتہی رات میں بغیر حکم کے بغیر آزان کے بغیر جماعت کے آدمی اتنی ساری رکعتیں پڑ لیتا ہے لیکن دن بھر میں پانچ مرتبہ آزان ہو رہی ہے فجر کی دو زہر کی چار عصر کی چار مغرب کی تین اور عشاء کی چار اتنا ہلکا ہلکا ہٹا ہٹا کے رکھا اللہ نے وہ بھی نہیں ایک ساتھ پڑھو اللہ نے فرصت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا الگ الگ بانٹ کے رکھا ہے دن کے مختلف حصوں میں مسلمان وہ پڑتا ہے کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں میراج کو تو یاد رکھا اس کو منایا لیکن دن بھر میں پانچ بار جو منانے کے لئے کہا گیا وہ کام منا رہا جو منانے کا حکم ہے وہ نہیں منا رہا اور جس منانے کی کوئی دلیل نہیں وہ منا رہا جس عبادت کا حکم ہے جس کے بغیر آدمی کا ایمان ایمان صحیح نہیں جس کے بغیر آدمی کا ایمان صحیح نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا قول ہے ہاں جب ان کو نماز کے لئے خنجر مارا گیا نماز کے لئے اٹھا جاتا تھا کیا کہتے تھے ہاں ہاں نماز کے لئے اٹھا رہے ہیں تو کہ ہاں اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز ادا نہ کرے جو نماز کا احتمام نہ کرے اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو پانچ اکی نماز نہیں پڑتا ہے آپ بتائیے ایک رات نماز پڑھ کر آدمی سال بھر ہفتہ بھر آدمی نماز چھوڑے کتنے لوگ ایسے ہیں بستیوں میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں بھئی آپ نماز کو چلو آزان ہو رہی ہے آزان ہو رہی ہے آج آئیں گے نا کل سے آئیں گے وہ بھی جھوٹ کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں انشاءاللہ کسی کو آپ نماز کے لیے بولو آزان ہو رہی بھئی بیٹھے آپ چلو نہ آیا چلو میں آیا یعنی اگر اس سے کہا جائے ڈالر بٹرے مسجد میں یہ بھی میراج کی رات تو بولے گا چلو آیا بیٹھو میں آدھا ہو لی اب بتائی پانچ وقت کی نماز آدمی نہیں پڑھا اس رات میں اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی اور اصل میں تھا کیا گنتی کتنی تھی اصل پچاس پانچ کے ساتھ یہ سلوک ہے پچاس کا کیا کرتے ہیں اسلام کو یہ آدمی کتنے سلام کر دیتے ہیں یہ ایسا ایسا اللہ ہے ایک اللہ پانچ پچاس نماز ہو سکتی ہے آدمی سے دین میں گھنٹے کتنے ہیں چوبیس اور نمازیں ڈبل بھی کرے تو دو بڑ جاتی ہیں چوبیس کے ڈبل کتنے ہوتے ہیں اینے ہر گھنٹے میں کتنے ہو جاتی پھر پڑھتے ہیں ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز اور دو بونس آٹھالیس آپ بتائیے اللہ کا احسان ہے اللہ نے پچاس نہیں رکھی اللہ نے پانچ رکھی پانچ بھی جو آدھا نہ کرے اور اللہ نے وہ آدھا کیا رکھا ہے اگر پانچ نماز بھی پڑھ لے گا تو اللہ پانچ کو دس گناہ سواب دے گا تو پانچ کا کتنا ہوگا پچاس اللہ پانچ پڑھ بندے لیکن میں دوں گا پچاس تجھ کو اتنا اللہ دینے کیلئے تیار ہے لیکن بندہ لینے کیلئے تیار نہیں ہے یہ بھی عجیب ہے دینے والا دے رہا ہے لینے والا سست ہے لیکن یہ کیوں سست ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آخرت کی یقین کی کمزوری کی وجہ سے ابھی معلوم نہیں اس کی اہمیت کیا ہے قیامت کے دن جب واقعی پہلے مرتبہ پہلے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا پانچ وقت کی نماز کا جب ادھڑا جائے گا آمان نامات تب معلوم پڑے گا نماز کتنی اہم چی تو اس رات کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت نہیں دو اس رات کا بڑا سبق یہ کہ پانچ وقت کی نماز اللہ نے اس رات دی ہے مسلمان اس رات کی عظمت کو جان رہا ہے اس رات میں جو پانچ نمازیں دی گئے اس کی عظمت کتنی جان رہا ہے یہ بھی آدمی کو یاد رکھنا چاہیے